اسلام علیکم سوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں میں آپ کے سجیکٹ انگلیش کی دیچہ میں اس مریم خلجاج کا مال ہے لیسن نمبر سیون گوئنگ ٹو سکول سے ایلیٹیڈ ورڈز میننگ پلس ہمارے بک پک پیج نمبر 42 پر ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارے جتنے بھی لیکچے ڈیلیور کیے جا رہے ہیں وہ آپ کو اچھے سمجھ میں آ رہے ہوں گے اور آپ سا سا جات بھی سڈور کر رہے ہوں گے میں آپ بھی اپنی پوری کوشش کروں گے کہ میں آپ کو آج کے ورڈز میننگ اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکھوں اور آپ کو بکپا کچھے طریقے سے سال کروا سکھوں تو اپنے لیکچے کو سٹارٹ کرتے ہیں لیسن نمبر سیون گوئنگ ٹو سکول The words meaning is the first word is colorful meaning رنگین The word is colorful meaning رنگین The next word is hanging meaning لٹکا ہوا word ہے hanging meaning لٹکا ہوا walls دیواریں walls دیواریں polite نرب نزاج read پڑھنا playground کھیل کا میدان again I repeated the words meaning colorful رنگین hanging لٹکا ہوا walls دیواریں polite نرب نزاج read پڑھنا playground کھیل کا میدان now move on the book book page number 42 look read and write the name of the picture آپ کے سامنے کچھ statements دیئے گئی ہیں ان statements کے آگے کچھ pictures آپ کو دکھائی گئی ہیں آپ نے ان pictures کے name اپنی blanks میں write کرنے ہیں the first statement is the bus is at the bus stop آپ میں write کریں گے bus picture میں آپ کے سامنے bus دکھائی گئی ہے آپ write کریں گے the next is احمد is reading a book blank میں write کیجئے book احمد is reading a book next is girls are looking out of the window girls are looking out of the window blank میں آپ کیا write کریں گے blank میں آپ write کریں گے window the last is the mother is cooking food the mother is cooking food students یہ تھا ہمارا آج کا lecture میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو lecture سے سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ نے book پک ساتھ ساتھ سالوی ضرور کیا ہوگا ہمارے lecture کو اچھے سے review کریں lecture سے related quiz کو solve کریں جو بات آپ کو lecture کے ساتھ سمجھ میں نہیں آتی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ ضرور پوچھا کیجئے ہم آپ کو آپ کا answer کریں گے after the lecture kindly پھر ایک بار lecture کو revise ضرور کیا کیجئے book book ساتھ سالو کریں lectures کو توجہ کے ساتھ سنیں جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ آپ ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ سب اپنا فو سارا خیال رکھیں thank you so much take care اللہ حافظ